بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کپاس کی فصل کے اندر اگر آپ فصل کی بڑھوتری اچھے طریقے سے کروانا چاہتے ہیں پھل گوڈی کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں پھل گوڈی کے کےرے کو روکنا چاہتے ہیں ٹینڈوں کے سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹینڈوں کو موٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ زینک بوران میگنیشیم اور پٹاشیم کا سپریے کروائیں ہمارے وہ تمام کاشکار جو زینک بوران میگنیشیم اور پٹاشیم کا سپریے کرواتے ہیں آٹھ دن کے وقفے سے آٹھ ہٹھ دن کے وقفے سے تین بار سپریے کروائے کروائے لیتے ہیں ان کی کپاس کی فصل دوسرے کاشکار دوستوں سے بلکل ہی مختلف نظر آتی ہے کیونکہ زینک جو ہے وہ فصلوں کی بڑھوتری کے لیے بہت زبردست رہتا ہے اس کے علاوہ بوران جو ہے وہ پھل گوڈی کے اندر اضافہ کرتا ہے اور پھل گوڈی کو گرنے سے بھی روکتا ہے یعنی کیرے کے عمل کو روکتا ہے میگنیشیم جو ہے وہ ہماری فصلوں کے اندر ہریالی لے کے آتا ہے اور پٹاش جو ہے وہ آپ کی فصل کو کسی بھی قسم کے دباؤ سے نکالتی ہے خوراکی اجزہ کا سپریے آپ نے کچھ اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ زینک سلفیٹ آپ لیں گے دو سو گرام بوری کے سڑ آپ لیں گے دو سو گرام میگنیشیم سلفیٹ آپ لیں گے تین سو گرام اور پٹاشیم نیٹیٹ یعنی کلمی شورج وہ بھی آپ لیں گے دو سو پچاس گرام ان چاروں چیزوں کا الگ الگ برتنوں کے اندر محلول تیار کریں ٹینک کے اندر مکس کر کے اپنی کپاس کی فصل کے اوپر سپریے کروا دیں اس کے ساتھ آپ یوریا بھی شامل کر سکتے ہیں اگر مارکٹ کے اندر یہ چاروں چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے اگر دو چیزیں ملیں تب بھی ٹھیک ہے تین چیزیں ملیں تب بھی ٹھیک ہے آپ کی کپاس کی فصل چلتی ہوئی نظر آئے گی بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی پھل گڑی کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ٹین ڈے کا سائز موٹا ہو جائے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ